اسلام علیکم ویورز اللہم بارک اللہ محمد اللہم بارک اللہ محمد اللہم بارک اللہ محمد چلیے ویورز آج کی رازت بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آج میں جو ہے تہہ والے بینگن بنانے لگی ہوں یعنی کہ جو ہم تہہ لگا کر بینگن بنائیں گے یہ بینگن کو اس طرح سے ہم نے سرکل میں کاٹ لیا ہے اور ان کو پانی میں نمک ملا کر اس میں ٹپ کر کے رکھ دیا ہے اب ان کو ہم ڈرائے کریں گے اس طرح سے ٹاول لے لیں گے اور اس کے پر ڈرائے کر دیں گے اور وہ پین میں ہم نے آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تو آئل گرم ہو رہا ہے پھر اس میں ہم فرائی کریں گے ان کو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ان کو ڈرائے کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سب کو ہم ڈرائے کر لیں گے موسیقی 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 اور یہ ایک چمچ ہی سالٹ ایٹ کریں گے اور یہ دھنیا پاوڈر ایک چمچ اور یہ سپیت زیرا ہے سابوت یہ بھی ہاف تی سپون اسے میں نے اوائل اور ایٹ نہیں کیا یہ دیکھیں بلکل ہنکاس اوائل ہے تو اس کی بندر ہم نے اتنا ہی اوائل دالنا ہے اسے زیادہ اوائل نہیں دالیں گے ہم یہ سپائسز سارے زر ہیں یہ بھونے دا چکے ہیں اب اس میں یہ ٹی ماتر ڈالوں گی یہ ٹی ماتر کا پیس تھا یہ تین چار ٹی ماتر ہے ہم نے اس پہ ٹی ماتر ہے ہم نے اس پہ ٹی ماتر ہے ہم نے اس پہ ٹی ماتر ہے یہ دیکھیں بھی ہوں جی ایک کٹوری دہی لیا ہے میں نے ایک کٹوری دہی لیا ہے اور اس میں اب میں یہ چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی تقریباً 1 ٹی بل سپون میں اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر کے اس کو چھترہ سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اٹھیں ماتر کا جو پانی ہے وہ تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے یہ دہی جو جس میں نے چاٹ مسالہ مکس کیا ہے یہ ایڈ کر دوں گی ایک کٹوری دہی ہے یہ دیکھیں ہم نے دہی آٹ کر دیا ہے اب ہم نے اس مسالے کو تب تک بھوننا ہے جب تک دہی کا پانی جو اچھے سا ڈرائے نہ ہو جائے یہ دیکھیں ریولد مسالہ دو ہے اچھے سپوننا جا چکا ہے اس میں سوکائل سپرٹ ہو گیا یہ دیکھیں اب اس میں سے ہاف جو ہے میں نکال لوں گی یہ دیکھیں اس میں سے ہاف مسالہ جو ہے وہ ہم نکال لیں گے اس میں پاول میں یہ دیکھیں یہ میں نے نکال لیا ہے اور اس کو ہم پھلا دیں گے اس طرح سے اس کو ہم اس طرح سے پھلا دیں گے نیچے اور یہ فلیم میں ابھی آف کر رہی ہوں اس کو بعد میں ہم آن کریں گے یہ دیکھیں اب ہم یہ دیکھیں یہ جو ہم نے بینگن نکال لے تھے یہ جو ہم نے فرائی کر کے بینگن نکالے ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ ہم بینگن جو ہم نے فرائی کیے میں یہ لیں گے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یوں مسالہ لگائیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم یہ یوں بینگن لگائیں گے اور اس کے یعنی کہ تین چار بینگن جو ہیں آپ نے وہ سلائسز جو ہیں اس کے لگا لینے اس طرح سے یہ دیکھیں پھر اس کے اوپر ہم نے یہ مسالہ لگانا ہے اور پھر اس کے اوپر یہ ایک بینگن لگائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ چار سلائسز ہو گئے ہیں تقریبا یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہم نے اتنے اتنے سلائسز چار پانچ سلائسز جو ہیں یہ لگا لیے اب ہم اس کو یہ پین کے اندر رکھتے جائیں گے اور میں ابھی یہ سب کو لگا کے رکھ لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اور اس طرح سے میں نے اس کی لیئرز بنا کر اور ان کو سب کو بینگن کو ہم نے ڈال دیا ہے یعنی کہ سپیس دے دے کر رکھا اب اس کو پر یہ چارڈر چیز کے سلائسز ہیں یہ دیکھئے یہ ہم ڈالیں گے اس کے اوپر یہ دیکھئے اس کے اب ہم پیسز کر لیں گے یہ دیکھئے ون پیس جو ہم نے بنائی ہوئی ہے ایوری لیئر اس کے اوپر ہم ون ون پیس اس کا ڈالتے رہیں گے ایک سلائس کے فور پیس کریں گے اسی طرح سے میں سب کے اوپر ڈال دوں گی چارڈر چیز کے سلائسز یہ میں نے سلائسز اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں اور میں نے بلکل سلو فلیم جو ہے غون کی ہے اور یہ دھنیا ہے یہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھئے سبس دھنیا ہم نے اس کے اوپر سپرنگل کر دیا اور اب ہم اس کو پانچ دس مینٹ دم پر پنائیں گے دم دے دیں گے اور بلکل سلو فلیم پر ہم اس کو پکنے دیں گے دم دے کر اب دس مینٹ بعد ہم واپس آتے ہیں یہ دیکھئے یہ دس پانچ مینٹ ہو چکے ہیں یہ اچھا سے بن گیا ہے اور اس کی چیز بھی میلٹ ہو چکی ہے یہ دیکھئے اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک پیس نکال کر یہ دیکھئے یہ کتنے مزیک ہیں اور کتنے ٹیسٹ ہی ہمارے لیئرز بینگلن جو ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اسی ریسپی کے ساتھ آپ مجھے اجازہ دیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیان رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ